بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں تاریخ کے آئینے میں خوش آمدی دوستوں انسان کی زندگی شروع ہوئی زمین پر لاکھوں سال گزر چکے ہیں لیکن اس کا ثبوت چھ ہزار سال پہلے سے ہی ملتا ہے جب تحزیب کی ابتدا ہوئی انسان نے اقل اور ہنر کے پل پر اس دنیا کی شکل کو بدل جالا اور ایسے ایسے عجوبے بنا ڈالے جسے دیکھ کر آج کا انسان بھی حرام رہ جاتا ہے ان میں سے کچھ عجوبے ایسے ہیں جو آج بھی کئی ہزاروں سال سے اپنی اصل حالت میں موجود ہیں جسے دیکھ کر آج کے دور کا انسان جو کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں رہتا ہے دنگ رہ جاتا ہے انہی عجوبوں میں سے ایک ایسا اور واحد عجوبہ ہے جو سب سے قدیم اور ہزاروں سالوں سے قائم ہے جنہیں مصر کے قدیم احرام سے پہچانا چاہتا ہے اتنے بلند و بالا احرام اس دور میں جب مشنری کا نام و نشان نہیں تھا کیسے وجود میں آگئے آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں دوستوں مصر اپنی قدیم ترین باقیات کی آج بھی موجودگی کی وجہ سے قدیم ترین تہذیب کے طور پر پہچانا جاتا ہے اور ان باقیات میں یہ قدیم ترین احرام مصر شمار ہوتے ہیں جو کہ مصر کے دار الحکومت کاہرہ میں واقع ہیں ماہرین کے مطابق مصر میں کل ایک سو اٹھتیس احرام موجود تھے جن میں سے اسی احرام بدستور قائم ہیں ان میں جو تین مشہور اور معروف احرام موجود ہیں ان میں دی گریٹ پیرامائیڈ آف خوفوں دی گریٹ پیرامائیڈ آف خفرے اور دی گریٹ پیرامائیڈ آف من کیور شامل ہیں جس کے مطلق ہم آپ کو آج آگاہی دیں گے قدیم تاریخ دانوں کے مطابق ان احراموں کو تقریباً ایک لاکھ مزدوروں نے تعمیر کیا تھا جبکہ جدید دور کے ماہرین اس بات کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان احراموں کو تیس ہزار مزدوروں نے تعمیر کیا ناظرین دیسویں صدی کے شروع تک یہ احرام انسان کے ہاتھ سے بنی ہوئی بلند ترین عمارت سمجھے جاتے رہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ جو کہ فیرون کے نام سے جانے جاتے تھے اور اپنے پیرکاروں کی نظر میں خدا کا درجہ رکھتے تھے ان میں سے فیرون خوفوں کا حرم سب سے بلند سمجھا جاتا تھا اور یہی وہ حرم ہے جو آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے ماہرین کے مطابق اس کی تعمیر تقریباً ستائیس سو قبل مسیح میں کی گئی اور اس کی انچائی تقریباً چار سو بیاسی فٹ تھی جو کہ موسم اور آب و ہوا کی تدیلی کے باعث اب چار سو پچاس فٹ تک رہ گئی ہے جبکہ اس کی چڑائی سات سو پشپن فٹ تک ہے اور اس کے کل رقبے کی بات کی جائے تو تقریباً تیرہ اکڑ بنتا ہے ناظرین ایک بات جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس احرام میں تقریباً تئیس لاکھ پتر استعمال ہوئے جن میں سے ہر بلوک کا وزن تقریباً تین ٹن کے برابر ہے اور اگر ان تمام پتھروں کا وزن لگایا جائے تو کل ستاون لاکھ ٹن وزن بنتا ہے ماہرین کے مطابق تقریباً ایک دن میں آٹھ سو پتھر اس حرم کی تعمیر کے لیے لگایا گیا اور اس کے علاوہ یہ پتھر اتنی کاریگری سے آپس میں جوڑے گئے کہ ایک باریک سا کارڈ بھی ان پتھروں کے درمیان گھسانا ناممکن ہے دوستوں ایک نظریہ کے مطابق یہ احرام مصر غلاموں نے تعمیر کیے لیکن مشہور زمانہ ڈیٹر ویڈانگ کے مطابق یہ احرام غلاموں نے نہیں بلکہ ان لوگوں نے تعمیر کیے تھے جنہیں بہترین خوراک اور سہولیات دی جاتی تھی حرم خوفوں کے اندر اب تک تین چیمبر دریافت ہوئے ہیں جن میں سے اوپر کا چیمبر کنگ چیمبر اس سے نچلا کوئن چیمبر جبکہ سب سے نچلا چیمبر زیر زمین چیمبر کہلاتا ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں دوسرے یعنی درمیان والے حرم کے بارے میں جسے حرم خفرے کہا جاتا ہے جو کہ فیرون خفرے نے بنوایا تھا اس کی انچائی 471 فٹ جبکہ چڑائی 707 فٹ کے لگ بگ ہے نائرین کے مطابق ان احراموں پر سفید چونے کا پتھر لگوایا گیا تھا جو کہ تیرہ سو تین اسوی میں ایک زلزلے کے باعث اکھڑ گیا تھا اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ مملوک سلطنت کے دور میں اس کے پتھر اکھاڑ کر ان سے ایک مسجد اور قلعہ بھی بنوایا گیا تھا ناظرین اب چلتے ہیں تیسرے حرم کے جانب جس کو دی گریڈ پیرامائیڈ آف منکیورے کے نام سے جانا جاتا ہے جسے مصر کے پانچوے بادشاہ منکیور نے بنوایا تھا مورخین کے مطابق اس بادشاہ نے تقریباً اٹھائیس سال حکومت کی اور اس کی وفات کے وقت یہ حرم نامکمل تھا جو کہ اس کے جانشین نے بنوایا تھا اس حرم کی انچائی دو سو اکیاسی فٹ جبکہ چڑھائی تین سو پینسٹھ فٹ بتائی جاتی ہے دوستو اس کے علاوہ ان احراموں کے درمیان ایک بلند و بالا مجسمہ بھی بنا ہوا ہے جسے ابوالہول یا اسفینکس کے نام سے پہچانا جاتا ہے جس کا سر انسان کا جبکہ شیر جیسا اس کا دھڑ بنایا گیا ہے ابوالہول دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خوف کا باپ زیادہ تر ماہرین کے مطابق اس مجسمے کو سات ہزار قبل مسیح نے بنایا گیا تھا ایک اندازے کے مطابق اس مجسمے کو سو لوگوں نے تین سال کے عرصے میں بنایا تھا اس مجسمے کے پنجو کے درمیان ایک کتبہ موجود ہے فیرون یعنی تھیموسیس جس نے چودہ سو بیس قبل مسیح تک حکومت کی یہ ایک مرتبہ شکار کھیلتے ہوئے تھک ہار کر اس کتبے پر سو گیا تھا جہاں اس نے ایک خواب دیکھا تھا جس وجہ سے اسے ڈریم سٹیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ اس مجسمے کو سورج دیوتا کے طور پر پوجا جاتا تھا اس مجسمے کی ناک اور ہونٹ ٹوٹا ہوا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی ناک پر نپولین کی فوج نے سترہ سو اٹھ سٹیسوی میں توپوں کے ذریعے گولے برسائے تھے نہیں بلکہ ایک سوپی بزرگ میں توڑے تھے کیونکہ لوگ اس کو دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا کیا کرتے تھے ناظرین اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ آخر اس وقت اتنی حیرت ننگیز امارات کیسے بن گئی بغیر مشنری کے آخر کیسے اتنے بڑے اور بھاری پتر کھینچے گئے قدیم موریخین اس کا راز پتہ لگانے کے لیے سر توڑ کوششیں کرتے رہے لیکن ابھی تک صرف نظریاتی مشاہدہ ہی کیا جا سکا ایک تھیری کے مطابق ان پتھروں کو پہلے پتنگوں کے ذریعے ہوا میں اڑایا گیا یہ تھیری کیلیفورنیا کی ایک سارٹفر انجینئر نے پیش کی اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک سو اسی کلو وزنی پتھر پتنگوں کے ذریعے اڑائے بھی گئے لیکن یہ تھیری کارکر ثابت نہ ہوئی اس کے علاوہ ایک تھیری اور پیش کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ قدیم دور میں مشنیوں کے پاس ایک ایسی تکنیک تھی جس میں کش سکل کو ختم کر کے پتھر لائے چاہتے تھے لیکن اس تھیری کو بھی رد کر دیا گیا کیونکہ آج کے جدید دور میں ایسی کوئی تکنیک اجاد نہیں ہو سکی لیکن ان احرام کی ترتیب سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس کو بنانے والے اب تک کے دنیا کے بہترین ریاضی دان تھے اور ان کو جغرافی علوم پر مکمل عبور حاصل تھا اور یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ یہ احرام مشرق مغرب شمال اور جنوب کی ڈیریکشن کے مطابق بلکل پرفیکٹ بنے ہیں اور ٹکنالوجی کے بغیر یہ کیسے ممکن ہوا کہ یہ احرام اتنی پرفیکٹ ڈیریکشن میں بن گئے یہ بھی آج تک ایک راز ہے پھر انیس ستراسی میں ایک تھیری پیش کی گئی جس کے مطابق یہ بتایا گیا کہ یہ پتھر کہیں سے نہیں لائے گئے بلکہ چونہ اور لائن سٹون کے پتھر اکٹھے کر کے لکڑی کے سانچوں میں ان بڑے پتھروں کو تیار کیا گیا اب بات کرتے ہیں کہ آخر یہ احرام کیوں بنائے گئے اور ان کا مقصد کیا تھا تو اس کے بارے میں بھی مختلف نظریات ہیں جن میں ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ احرام پاور پلانٹ کا کام کرتے تھے مطلب کہ ان کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی تھی اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ماہرین نے دو ہزار سال پرانی بیٹری دریافت کی اور یہ ثابت کیا کہ قدیم لوگ بجلی بنانے کے فن سے مکمل واقف تھے دوستوں ایک دلچسپ معلومات آپ سے شیئر کرتے چلیں وہ یہ کہ ہرانی کی بات ہے کہ ان احراموں کے چیمبر میں سے کوئی ممی دریافت نہیں ہوئی جبکہ یہ مانا جاتا تھا کہ کنگ چیمبر میں فیرون فوفو کا تابوت شامل تھا لیکن جب اس کیم چیمبر کو کھولا گیا تو وہ خالی تھا ان تمام مفروضوں سے یہ تو بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ احرام کسی خاص مقصد کے تحت تعمیر کیے گئے تھے لیکن وہ مقاصد کیا تھے یہ ابھی تک راز ہی ہے امید ہے کہ آنے والے وقت میں جدید سائنس ان رازوں سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائے گی ناظرین امید ہے کہ آج کی تلچسپ اور پوری سٹار ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حلیقے بات